السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یعنی امت محمدیہ کیا قبر میں صرف ان سے سوال ہوتا ہے یا اس سے پہلے جو امت گزری یعنی آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسولان اعظام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب اور دگر جو رسولان اعظام آئے تو ان کی جو امت تھی تو کیا ان امتوں سے بھی قبر میں سوال کیا جاتا تھا یا صرف یہ سوال یعنی قبر کے جو تین سوال ہیں یا صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں اس حوالے سے علماء ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قبر میں سوال کیے جانے کے ساتھ یعنی یہ قبر میں جو سوال ہوتا ہے آیا یہ امت مخصوص ہے یا اسی پہلی امت سے بھی سوال کیا جاتا تھا لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ سوال یعنی قبر کے جو سوالات ہیں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حاضر رجل یہ جو سوال ہیں اس امت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی امت محمدیہ کے ساتھ قبر کے سوالات کیا ہیں مخصوص ہے اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حکیم ترمیزی نے اس پر وسوق کیا ہے یعنی اس پر ایک مہر لگائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کی امت تھی ان کے پاس رسول آتے تھے تو اگر وہ امت ان رسول کی اطاعت کر لیتی تھی تو وہ نجات پا جاتی تھی یعنی اگر کہہ دیتی کہ ہم اس رسول کی اطاعت کر رہے ہیں فرما برداری کر رہے ہیں تو وہ کیا کر لیتی تھی نجات پا جاتی تھی اور اگر وہ امتیں اس رسول کی اطاعت نہیں کرتی تھی تو رسول ان سے کیا ہو جاتے تھے الگ ہو جاتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ جلد عذاب نازل فرما دیتا تھا تو اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو ان سے عذاب کو روک لیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انشاب فرمایا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعْزَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب میرے رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ موجود رہیں اور میں آپ کی عمت کو عذاب دوں یہ گوارہ نہیں تو پہلے کی عمتیں اگر انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان پر فورا عذاب دیتا تھا رسول ان سے الگ ہو جاتے تھے لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو ان سے عذاب روک لیا تو جو شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہے اس کا اسلام قبول کر لیا جاتا ہے اس کا اسلام جو ہے قبول کر لیا جاتا ہے خواہ اس کے باطن میں کفر ہو یا اسلام ہو کفر ہو یا اسلام ہو اور جب وہ مر جاتے ہیں یعنی وہی بندہ کہ اس نے اسلام کو تو ظاہری طور پر قبول کیا لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے پاس آزمائش کے لیے فرشتے قبر میں آتے ہیں آزمائش کے لیے تاکہ سوال کر کے ان کے باطنی عمر کو معلوم کر لیں جو چھپا ہوا ہے کہ تم نے تو ظاہری طور پر اسلام لائے لیکن تمہارے باطنی میں کیا ہے تو اس کے باطنی عمر کو کیا کر لیں معلوم کر لیں اور اللہ تعالیٰ خبیص کو طیب سے الگ کر دیں خبیص کو جو ہے وہ طیب سے کیا کر دیں الگ کر دیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے حکیم ترمیزی کی اس عبارت کی یعنی جو حکیم ترمیزی نے قول کیا ہے اس عبارت کی توسیق جو ہے حضرت زید بن ثابت کی اس مرفوع حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کیا تائید ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو ان کی قبر میں آزمائش کی جائے گی یہ حدیث ہے کہ اس امت کو کیا ہے اس کی قبر میں آزمائش کی جائے گی اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام احمد نے بھی حضرت ابو سعید سے اس قسم کی روایت بیان کیا ہے اور فرشتوں کے اس قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو یہ فرشتوں کے اس قول سے بھی کیا ہے اس عبارت کی کیا ہے توسیق ہوا کرتی ہے ایک بات ہوئی اب اس کے بعد آگے لکھتے ہیں علماء بن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں کہ نیز امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رحی قبر کی آزمائش تو تم میری وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہو اور تم سے میرے متعلق سوال کیا جاتا ہے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے اور علماء بن قیم کا میلان یہ تو بات ہو گئی وصوق کی لیکن علماء بن قیم کا جو میلان ہے اس طرف ہے کہ پہلی امت سے بھی قبر میں سوال کیا تھا کیا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ احادیث میں ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے جو پہلی امت سے سوال کی نفی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے امتحان کی کیفیت کو بیان کیا ہے اور دوسری امتوں سے سوال کی جانے کی نفی نہیں فرمائی ہے یہ ابن قیم کا میلان ہے انہوں نے کہا کہ جو چیز ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ان کی امتوں کے کافروں کے سوال کے بعد عذاب دیا جائے گا جس طرح آخرت میں ان پر حجت قائم کرنے کے بعد ان کو عذاب ہوگا اسی طرح قبر میں بھی ان سے سوال کرنے میں اور ان پر حجت قائم کرنے کے بعد ان کو عذاب دیا جائے گا یہ فتح الباری جلد تین صفحہ نمبر دو سو چالیس کی بات ذکر کی ہے علامہ بدردین آئینی فرماتے ہیں عمدت القاری جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو پانچ اور دو سو چھے میں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں حاکیم ترمیزی اور علامہ ابن قیم کا اختلاف ہے حاکیم ترمیزی کا علق قول ہے اور ابن قیم کا کیا ہے علق قول ہے انہیں دلائل کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس مسئلے میں اپنی کوئی رائے نہیں بیان کی علامہ وہ فرماتے ہیں اپنی کوئی رائے بس اختلاف بیان کیا ہے لیکن اپنی رائے علامہ حافظ ابن عبدالبر علامہ سیوتی کی رائے یہ ہے کہ سوال اس امت کے ساتھ خاص ہے لیکن کیا ہے یہ علامہ ابن قیم کی جو بات ہے وہ اپنے قول میں کیا ہے متفرد ہیں اکیلے ہیں لیکن تمام علماء اور محدثین کا تو قول یہی ہے کہ یہ جو سوالات ہیں سوالات یہ صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہیں پہلی امت کے لئے سوالات خاص نہیں تھے کیونکہ ان پر فوراں عذاب آجاتا تھا اور نبی کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ محبوب جب تک تم رہو گے ہم عذاب نہیں دیں گے ہاں اب جب وہ قبر میں آ جائے گا تو ان کے دل کی آزمائش کر کے ہم ان کو عذاب اور ثواب متعلق کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم